بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ کہا جائے کہ ناممکن ہو چکا تھا پاکستان کے لیے سیمی فائنل میں رسائی حاصل کرنا تو یہ غلط نہیں ہوگا فرام نوویر ٹو فائنل تک کی جو پرواز ہے شاہینوں نے اقبال ڈے کے اوپر وہ کر دکھائی ہے اسے ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے آج نیوزیڈینڈ کو شکست دی ہے ٹیم پاکستان نے اور پاکستان جا پہنچا ہے فائنل میں جہاں مقابلہ ہوگا یا بھارت سے یا پھر انگلینڈ سے اگر یہ کہا جائے کہ یہ مجموعی طور پر ہی یہ ہفتہ سیاست کے لیے تو اتنا اچھا نہیں لیکن کھیل کے میدانوں سے پاکستان کے لیے اچھی خبر ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ آئرلینڈ کی جو ویمن ٹیم ہے پاکستان کے دورے پر ہے تین ریکروزہ میچز کی سیریز تھی قومی ویمن ٹیم نے ان کو سیریز میں شکست دی ہے یہ پاکستان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے پھر سلطان ازلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ ہوا کرتا ہے ملیشیا میں پاکستان ہاکی کے میدانوں میں کبھی راج کیا کرتا تھا گیارہ ورس بعد ٹیم ہاکی پاکستان نے ازلان شاہ ٹورنمنٹ میں برونز میڈل جیتا ہے وکٹری جو سٹیڈیم ہوتا ہے وکٹری جو پوائنٹ ہوتا ہے وہاں پر پہنچ رہا ہے ٹیم پاکستان جاپان کو پانچ دین سے شکست دیا اور برونز میڈل اپنے نام کیا ہے ایک اور کھیل کے میدان سے اچھی خبر یہ ہے کہ امریکہ میں پولو ورلڈ کپ کھیلا جا رہا تھا جہاں پر پاکستان کی پولو ٹیم نے میکسیکو کو شکست دی ہے اور ورلڈ کپ اپنے نام کیا ہے تو ازلان شاہ میں وکٹری پوڈیم پر پہنچے ٹیم اور میکسیکو کو ہرا کر پولو ورلڈ کپ جیتا آئرلینڈ کی کرکٹ ٹیم کو شکست دی پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے اور سب سے اہم خبر یہ ہے کہ نیوز لینڈ کو شکست دی کا ٹیم پاکستان پہنچ گئی ہے ورلڈ کپ کے فائنل میں ٹی ٹونٹی کے پھر یوم اقبال بھی ہے اقبال کی فکر اور نوجوان نسل پیغام کیا ہے کیا محض کتابوں تاکی محدود ہیں حضرت اقبال اس پر بات ہوگی اور زہری سے بات ہے ملکی سیاسی منظرنامے پر بھی آج ایک بار پھر تفصیل سے بات ہوگی شامی صاحب سٹوڈیز میں تشریف لے آئے ہیں تو پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اہم خبر یہ بھی ہے کہ کل جب ہماری ملاقات ہوئی جناب عمران خان صاحب سے تو آج ملاقات ہوئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب اور دیگر پی ٹی اے کی سینئر خیادت سے لانگ مارچ کن کا پلان کیا ہے جلد انتخاب کا حصول کیسے ممکن ہوگا اور پھر یہ کہ سعودی ولی احد کی آمد آمد ہے اس ہنگام کیا پی ٹی اے کوئی رکاورٹ ڈالنا چاہتی ہے یہ نہیں بڑا اہم بیان دیا آج شاہ محمود قریشی صاحب نے جب ان سے ہماری ملاقات ہوئی اور مزاخرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے اس پر بھی ان سے آج تفصیلی نشست ہوئی ہے تو یہ بھی احوال آپ تک ہم پہنچائیں گے لندن پر تمام نظریں ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ شاہباز شریف صاحب پہنچ رہے ہیں لندن جہاں اپنے بھائی صاحب اکزر عظم نواز شریف سے ملاقات ہوگی راول پنڈی سلامباز سے متضاد اطلاعات ہیں ایک اہم تائیوناتی کے ہنگام خبریں چھپ رہی ہیں قیاس رائیاں ہیں اور افواہوں کا بازار گرم ہے تائیوناتی ہوگی نہیں ہوگی توسی ہوگی نہیں ہوگی کب ہوگی اور لندن میں سر جوڑ کر بڑے کیوں بیٹھے ہیں تو شاہمی صاحب یہ ہے آج کا احوال اور آج کا رنڈوں جس پہ ہم نے بات کرنی ہے مبارک ہو پاکستان جیت کیا ہے پاکستان جیت کیا ہے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے بابر آزم جو ہے وہ عمران خان بنتے ہیں یا شوہب ملک بنتے ہیں اس میں اہم بات یہ ہے کہ جی وہ جو میڈل ہے وہ اوڈی اے کیپٹن کے لیے ہوتے ہیں یہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہے تو پی ٹی اے کے ہلکے پہلے وضاحت کر رہے ہیں یہ ورلڈ کپ نہیں ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہے وہ ونڈے کپ تھا جو ہم نے جیتا بانوے میں بانوے میں لیکن بھارا اس وقت بھی نیوزی لینڈ نیوزی لینڈ سے مقابلہ تھا ہم نے نیوزی لینڈ کو سیمی فائنل نے شکست دی اور فائنل میں انگلینڈ سے جیتے تھے اور یہ آسٹریلین گراؤنڈزی تھے اور اسی سیڈنی میں ہی جی آہ پاہم بات یہ ہے کہ اس میں بھی ایسا تھا کہ بابر اپنا عمران خان صاحب کو بڑی کوشش کرنی پڑی تھی اپنے دائی طور پر کافی حضیمت کا سامنا کرنا پڑے تھا نیجے ٹیم پاکستان بانوے میں بھی تقریباً ورلڈ کپ سے باہر ہو چکی تھی اور یہ دو ہزار بائس کے ٹی ٹونٹی میں بھی اوٹ ہو چکی تھی میں دلچسپ فقائق ناظرین کو بتاتا چلوں جو شامی صاحب نے اکتہ چھیڑا کہ بانوے میں ہم تین اپنے جو اتدائی میچز تھے وہ ہار گئے تھے ایم سی جی میں ملبن میں اور دو ہزار بائس میں بھی ہم جو اپنا پہلا میچ ہے وہ ہار گئے تھے اور پھر ہم بانوے میں بھی انڈیا سے ہم ہارے تھے اور اس ورلڈ کپ میں بھی ہم انڈیا سے ہارے تھے شامی ملک صاحب جب لیٹ کر رہے تھے اس وقت بھی نیوزی لینڈ سے ہم جیتے تھے میرے خلال اور پھر بانوے اور بائس کا موازنہ دے رہا ہوں لیکن پھر انڈیا سے ہار گئے تھے اب بانوے اور بائس کا موازنہ سن لیں دو اور نکات میں جو بانوے میں بھی ہم نے اپنے جو تین آخری میچز تھے وہ بددستور جیتے تھے اور دو ہزار بائس میں بھی ہم نے اپنے آخری تینوں میچز بددستور جیتے ہیں اور بانوے میں بھی ہم نے کوالیفائی کیا تھے سیمی فائنل میں آخری دن جب گروپ سٹیج میں تیہ ہوا تھا کہ پاکستان آگے جائے گا تو اب بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ ایک ایکسٹر پوائنٹ کے ساتھ ہم آخری دن جو گروپ میچز کا تھا تب پتا چلا کہ ہم سیمی فائنل میں جاہے ہیں تو بابر آزم جو ہے نا وہ ایک گدشتہ میچ پاکستان نے جیتا تھا نا انڈیا سے تو اس وقت ہماری جو شعب اختر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کو پتا لگیا کہ دو ہی آزم ہیں ایک بابر آزم اور ایک قائد آزم قائد آزم جی تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اور میرے قوم کو بڑی سمیتنی کوششیوں کی تصیب کریں بارال ٹیم نے بڑی کوشش کی ہے جدوجود کی ہے اور اپنا نقش شمایا ہے تمام تر جو کمنٹیٹرز ہیں ان کا مو بند کر دیا ہے جی ہاں اور ناقدین کا بالخصوص ناقدین کا تو لندن میں آپ کو سردستر لیے جا رہا ہوں لندن میں بڑا شوق ہوتا ہے جانے کا لندن جانے کا شوق ہی ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان لندن پہنچے ہیں اور سابق وزیراعظم اپنے بڑے بھائی سے مل رہے ہیں پہلے تو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستان جا رہا ہوں واپس پھر اس کے ڈیلیٹ کرنا پڑا ہم وہ آکے وہ ان کا لندن میں تو اکبر اللہ آبادی نے کہا تھا نا وہ شیخ جو جائن ہے عمرہ کرنے کے لیے تو ہم خدا کی وہ دیکھیں گھر خدا کا ہم خدا کی شان دیکھیں گے تو وہ کہہیں آپ تو آ جائیں ہم خدا کی شان دیکھیں خدا کا گھر دیکھیں اور ہم خدا کی شان دیکھنے کے لیے لندن جا رہے ہیں چلیل یہ وہ عزر صاحب جیسے ہی آتے ہیں تو وہاں سے تازہ خبر لیتے ہیں کیونکہ ملاقات وہاں ونفیل اپارٹمنٹس میں شروع ہو چکی ہے یہ اہم جس پر تمام نظریں ہیں کہ وہاں کیا فیصلہ ہوتا ہے البتہ آج شام موت کوشش صاحب سے سر ملاقات ہوئی ہے آج تو کوئی فیصلہ ہونے والا جنہاں کہاں فیصلے تو ہو چکے ہوں گے بس اب اچھا یہ آپ خبر دے رہے ہیں یا تجزیہ میرے خلد تو فیصلے ہو چکے ہیں یہ خبر ہے آپ کی فیصلہ ہو چکا ہے فیصلہ ہو چکا ہے فیصلہ کسی نئے نام کا ہوا ہے یا توسیع کا ہوا ہے یہ جب وقت آئے گا تو معلوم ہو جائے یہ بھی اب ہلکی سی اشاروں میں کیا ہم کوئی نیا دور دیکھیں گے یا یہی دور چل رہی ہے کہ بھئی حسنی سید ہیں حافظ قرآن ہیں ایک صاحب جائے ہیں اور اکتیشن پشت کہ رسول اللہ صاحب سے ملتی ہے شاید ماشاءاللہ نسبت وظیاری بات ہوتی ہے نی نسبت والی بات ہوتی ہے تو شامد قریشہ صاحب سے آج تفصیلی ملاقات ہوئی ہے کل خان صاحب سے ملے تھے آج ان سے ملاقات ہوئی ہے ان سے میں نے پوچھا یہ کہ جو سعودی والی اہد ہیں وہ پاکستان کے دورے پر آنے والے ہیں ان کے دورے کی انانسمنٹ ہو چکی ہے آپ بھی کل سے لانگ مارچ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ لگتا یہ ہے کہ اسی تاریخ میں شاید وہاں پہنچے جتنی تاخیر سے آپ چلتے ہیں تو انہوں نے ایک بات بڑی واضح کی ہے جو کہ ہم دوپہر سے خبر نشر بھی کر رہے ہیں انہوں نے برملا کہا کہ سعودی والی اہد کی جو آمد ہے اس انگام پی ٹی آئی کا دھرنا یا مارچ کسی قسم کی ہم رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے بلکہ ہمارے لئے تو خوشی کی بات ہے وہ ائرپورٹ سے اتریں گے عبان صدر و عبان وزیراعظم جہاں بھی ہیں وہاں چلے جائیں گے ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اور نہ کوئی توڑ پورٹ کریں گے اور نہ کسی قسم کو زحمت ہمارے مہمان کو نہ اٹھانے پڑے ابھی تو انہوں نے پاکستان بھر میں تو اتجاج ختم کر دیا جی جی سب اسلام آباد کے ہیں اب اسلام آباد میں یعنی وہ بھی میرے خیال جو فیض آباد کے اوپر دھرنا ہے وہ یعنی راول پنڈی اور اسلام آباد کے جو مقین ہے ان کو آنے جانے میں دکت درپیش رہے گی دوسرا سوال آج شامد قریصہ صاحب ہم نے یہ پوچھا کہ کوئی پیکٹ اور ڈائلاؤگ پھر سے ہو رہے ہیں مذاکرات کی کوشش ہو رہی ہے اسکریہ سیاسی حلقوں سے تو انہوں نے کہا جی کہ فیلحال تو کسی قسم کا کوئی رابطہ کسی سے نہیں ہے البتہ یہ علمی ہے کہ جمہوری دور میں جمہوری پسندوں کے بیچ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے تو ان سے میں نے پوچھا کہ کوئی ایسی صورت ہے کیا آپ پارلیمان واپس جائیں اور وہاں بیٹھ کے کوئی تیہ کر لیں کابی الیکشن ہونے اور کیا خیدوحال ہوں گے تو وہ کہتے ہیں بلکل ہم تیار ہیں پی ٹی آئی پارلیمان اسی صورت واپس جا سکتی ہے اگر کوئی ہمیں ٹینٹیٹیو ڈیٹ لائن دے دی جائے اگلے انتخاب کی اور اس پر پھر بات کرنے کے لیے ہم پارلیمان دوبارہ واپس جانا چاہیے پی ٹی آئی کو وہ بڑا دلچسپ اس کے نتائج ہے شامی صاحب اگر اب سروے کی بات کرتے ہیں تو اس میں آہ تریسٹھ فیصد لوگ ایسی ہیں سروے میں جنہوں نے حصہ لیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں فوری تازہ انتخاب ہوں یاد رہے کہ یہ مارش میں تعداد کم تھی اب یہ تعداد بڑھ چکی ہے تریسٹھ فیصد اکثر یہ تھی ہے کہ سروے کا شامی صاحب حوالہ دے رہے ہیں کہ فوری تازہ انتخابات ہوں جبکہ صرف انتیس فیصد یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت باقی ماندہ مدت پوری کرے اور پھر انسٹھ فیصد کی رائے ہے جو شامی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ آزادی مارش کی حمایت نہیں کرتے لیکن بتیس فیصد اس کے مکمل حامی ہیں چومن فیصد جو ہیں وہ تحریک انصاف کو قومی اسیملی میں واپس جانے کا مشورہ دیتے ہیں اور تینتیس فیصد احتجاج اور لانگ مارش کے حامی ہیں اور چونتیس فیصد کو یہ لگتا ہے کہ لانگ مارش سے پی ٹی اے مطلوبہ نتائج حاصل کر پائے گی اکاون فیصد سروے میں حصہ لینے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف اور پی ڈی ایم سرکار یہ موجودہ مہنگائی کی ذمہ دار ہے اور جو پی ڈی ایم نے مارش کیا تھا اس کا کمپیریزن اگر تحریک انصاف کے مارش سے کیا جائے تو اس میں بھی سروے میں سوال اٹھائے گئے ہیں اس وقت صرف تیرہ فیصد جو سروے کے شرکار تھی ان کی رائے تھی کہ وہ پی ڈی ایم کے مارش کو سپورٹ کرتے ہیں اب پی ڈی ایم کے مارش کو البتہ تیرہ کی نسبت تین تیس فیصد لوگ سپورٹ کرتے ہیں چونسٹھ فیصد نے تب پی ڈی ایم کو کہا تھا کہ وہ اسیمبلی میں جا کر جتو جہت کرے اور اب چون فیصد پی ڈی ایم کو لانگ مارش کی بجائے اسیمبلی میں جانے کی تدویز کرتے ہیں جلد انتخاب کی مانگ جو ہے مگر یہ بڑی دلسس بات یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ آپ اسیمبلی میں جائیں اپنا کردار ادا کریں اور یہ جو سڑکوں پر ادم ہے یہ ختم ہو جائے لیکن اس سے زیادہ تعداد یہ چاہتی ہے جلد انتخاب یہ بھی تو نکتہ ہے لیکن انتخابات تو خواہش ہو سکتے ہیں اور ایک بڑی تعداد یہ بھی کہتی ہے کہ موجودہ صورتحال کے ذمہ دار موجودہ سکتا ہے انفلیشن جو ہے اس کی ذمہ داری حکومت پر ہے ظاہر ہے کہ جو حکومت پر ہوگا اسی کو اس کا سارا ملبا اٹھانا پڑے گا آج امریکہ میں بھی کانگرس کے الیکشن ہو رہے تھے اور سینٹ کے بھی تو وہاں بھی یہی سوال دیرے بحث تھا کہ انفلیشن جو ہے اس کی ذمہ داری جیو بائیڈن کے سر ہے تو کافی مشکل کا سامنا تھا دیموکریٹس کو لیکن جس طرح رپبلیکن سوچ رہے تھے اس طرح نہیں ہو سکا اور مقابلہ کیا ابھی بھی ہے واضح نہیں ہے صورت لیکن وہ کانٹے کا مقابلہ جا رہی ہے تو وہ ایک یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کشتوں کے پشتے لگا دیئے ہیں رپبلیکن سے تو یہ دیکھیں جو انفلیشن ہوتی ہے مہنگائی ہوتی ہے اور جو بھی لوگوں کی مشکلات ہوتی ہیں تو اس کی ذمہ داری پھر حکومت کے ساری ہوتی ہے لوگ اسی کو ذمہ دار سمجھتے ہیں یعنی گدشتہ حکومت جو ہے اس کی لقیت کتنی دیر پیٹیں گے آپ یعنی یہ کہیں کہ گدشتہ حکومت نے یہ کام کیا ہے تو ازیادہ دیرے کام چلتا نہیں ہے جو موجودہ حکومت ہے اسی کو یہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا بلکو ٹھیک ہے ہر جگہ یہی حال ہے آج اصدر یہ جو لانگ مارش کے ہم پہلے اس سے بات کر رہے تھے تو یہ کل سے شروع ہو رہا ہے اور ہم نے ان سے پوچھا برملا کہ یہ کب تک پہنچے گا پنڈی ستا آباد اور اگر یہ لانگ مارش آپ کو مطلوبہ نتائج نہیں دیتا تو کیا آپ پھر دھرنا دیں گے اس پر قرشی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ابھی اس پر کچھ کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ ہم اگلے آٹھ دس دنوں پہ میں جو سیاسی صورتحال ہے اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اس میں اگر کوئی پیشرفت ہوتی تو شاید دھرنے کی نوبت نہ پہنچے گی اور شیخ رشی صاحب نے ٹویٹ میں یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں شیخ صاحب کہ یہ جو خان صاحب کی راولپنڈی آنے کی تاخیر ہے ان کے مارش میں یہ اہم حکمت عملی کا یہ حصہ ہے اس وجہ سے وہ تاخیر کر یہ حکمت عملی ہے یا ان کی جو چوٹ لگی ہے ٹانگ اس کی وجہ سے دونوں چیزیں ہو سکتے ہیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ راولپنڈی اور لندن میں جو ہونے والی میٹنگز ہیں یہ اہم فیصلوں کا راؤنڈ ہے الیکشن سے لے کر سیلیکشن تک سارے فیصلے اسی ماہ پنڈی میں ہوں گے شیخ صاحب تو خیر تنہ مسافر ہیں نا اپنی راستے کے مگر شاہ صاحب جو ہیں ان کو تو ذمہ داریاں زیادہ ہو گئی نا اب تو ان کو لیٹ کرنا پڑے گا یہ کافلہ جو ہے وہ سنایا حسد عمر صاحب بھی اور وہ دونوں اور فواہ چودی صاحب بھی کل سے شروع کر رہے ہیں وہ تو اس وقت تو سینئر وائس چیئرمن تو وہی ہیں ایک اور بڑی آج پیش شفت یہ سامنے آئی ہے کہ پی ٹی ای کی خیادت یہ سمجھتی ہے ان کو چن لیں تو وہ ہو جائیں گے تو وسیم صاحب جو ہیں وہ بھی باقیات ہیں ان کی پربید مشرر صاحب کی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ذرا لندن کا رخ کریں گے ناظرین ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین شیخ صاحب کا ہم ذکر کر رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے لے کر سیلیکشن تک سارے فیصلے اسی ماہ ہوں گے ایک اہم تائیوناتی کے ہنگام افواہیں ہیں قیاس ارائیاں ہیں اور وزیراعظم پہنچیں ہیں لندن خبر یہ ہے کہ اسی اہم مدد پر مشاورت کے لیے وہاں پہنچیں اپنے بڑے بھائی اور صاحب وزیراعظم نوازشف صاحب کے ساتھ تو کیا حکمت عملی ہوگی توصیح ہوتی ہے یا نئی تائیوناتی ہوتی ہے پورا کس کے نام نکلتا ہے خالے بنینی معاملات پر بات ہوگی حضر جعویز صاحب بلاخر شامی صاحب ہمیں لندن سے جوائن کر چکے ہیں وہ شریک تھے میٹنگ میں نہیں حضر جعویز صاحب کیسے شریک ہو سکتے ہیں وہ ریپورٹ کر سکتے ہیں روحانی طور پر تو شریک ہوتے ہیں وہ تو اپنی پھر روحانی پرواز ہے نا کہ کوئی کہاں تک جا سکتا ہے کہاں تک دیکھ سکتا ہے سلام علیکم جناب جی سلام علیکم جناب کیسی ملاقات ہوئی ہے یامی صاحب اور شامی صاحب یہ ملاقات ہے اس وقت ایون فیلڈ ہاؤس میں ہو رہی ہے اچھا جو میرے بلکل لقب میں ہے ہم ہم اس کے سامنے وجود ہیں وزیراعظم شباز شیف صاحب یہاں تشریف لائے تھے اور اس وقت یہ ملاقات جاری ہیں اس میں بہت سارے معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں کوئی اور بھی شریک ہے ملاقات میں مریم نواز صاحب اور سلمان شباز صاحب ہیں لیکن اطلاعات کہیں تو پاکستان سے بھی مکوچ رہنا اس میں فرول پہ بات کی جاری ہے یہ ایک طویل سیشن ہے جس میں جو عاملات کے چیزوں کے اور یہ ایک توقع ہے کہ یہ کل بھی جاری رہے گا جو پاکستان میں جو سب سے بڑا ایشو اس میں پہ چل رہا ہے اس پہ بات ہو رہی ہے اور اس میں مختلف تجاویز ہیں اور یہ ایک تجویز جو میرے اطلاعات میں مطابق ہے ان کی بھی ہو سکتی ہے اور جو مختلف چیزوں پر آپ فیصلہ نواز شیف صاحب کو کرنا ہے پارٹی پالیسی ان کو دینی ہے اور وہ اس معاملے پر کافی حد تک جو ہیں فیصلہ انہوں نے جو اپنے دیگر پارٹی رہنمہ ان سے بات کی ہوئی ہے اور مشاورت تعمل بھی جاری گا اس کے علاوہ جو مختلف پارٹی دیگر پارٹیوں کے رہنمہ ہیں تحادی پارٹیوں کے رہنمہ ہیں جس میں آسف علی زرزاری صاحب ہیں مولانا فضل الرحمان ہیں ان سے بھی مشاورت ہوگی تو یہ ایک طویل سیشن لگ رہا ہے ایک سے دو دن کا کمز کام حضیر اعظم کے ساتھ یہ ہوگا اور اسی میں تمام چیزیں فائنل ہوگی اور پھر میری طلاع تو یہ بھی حضر صاحب کہ اس اہم ملاقات کے بعد اگلے ایک دو روز میں پی ڈی ایم کا ایک سربراہی جلاس بھی ہوگا جس میں جو فیصلے آج ہوئے ان کو وہاں رکھا جائے گا اور ان سے باقی رہنماؤں سے بھی چامی صاحب انپوٹ لی جائے گی جی بالکل میں نے جیسے آپ سے عرض کی کہ آسف علی زرزاری صاحب اور مولانا فضل الرحمان سے بھی مشاورت ہوگی دونوں کی یہاں پہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی اور ان سے بھی ایک متفقہ فیصلہ ہوگا جو بھی فیصلہ ہوگا اپوزیشن کا اور فیڈی ایم کا اور وہ ایک دوسری سے بیعت مشاورت کے بعد جو بھی انعامل دیں گے وہ سب کا ایک ہوگا اس بات پر فاق ہوا ہے کمام رہنماؤں میں کہ چیزوں کو دسکس کیا جا رہا ہے آجا یہ بتائیں کہ مخلف فارمولے زیر بحث ہیں جب زیری بات ہے حتمی طور پر کوئی خبر موصول نہیں ہوتی تو مخلف تجزیہ ہی سامنے آتی ہیں فواہیں یا خبریں سامنے آتی ہیں ایک فارمولا یہ ہے کہ غالباً تھوڑی ایکسٹینشن دے کر وائس چیف کا عوضہ بحال کر کے اور نگران سیٹ اپ طویل مدد کے لیے ان ایکشن کرنے کا بھی ایک فارمولا ہے کیسی کو تجویز دندن کے حلقوں میں بھی ٹسکس ہوئی ہے ہو رہی ہے یہ دیکھیں تجاویز تو بہت ساری ہیں لیکن ایک چیز جو مجھے سمجھ آ رہی ہے میری ملاقات ہوئی یا ڈسکشن ہوئی پچھلے دنوں میں بھی نوازشیف صاحب ایسے کسی فارمولے پر آتی نہیں ہے کہ کوئی سنگران سیٹ اپ لائے جائے ان کا مطالبہ یا ان کی جو بھی معاملات ہیں وہ اس سیٹ اپ کو اگر اکتوبر تک جاری رکھنا چاہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو اس عدم اعتماد کے بعد جو ٹائم ہے وہ ایک سال کا ہے اور ہمیں ایک سال وہ ملنا چاہیے اور یہی تقریباً دوسرے جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ بھی جو مشاورت ان کی ہوئی ہے ان کا بھی نقصہ نظر لیا ہے اس طرح کا کوئی پارک نوازشیف صاحب کے سمجھے کہ وہ رہ دی کرتے ہیں اس طرح کا وہ کسی فارمولے پر اگریم نہیں گویا قبلت وقت انتخابات جو ہیں ان کو آپ خارجات امکان سمجھیں شامی صاحب دو چیزیں ہیں ایک جو آپ نے قبلت وقت انتخابات کی بات کر رہے ہیں ابھی جامی صاحب نے جو بات کی کہ نگران سیٹ اپ ابھی لے کہ آ کے ساتھ آٹھ مینے چلے یا طویلوں المدد بھی چلے میں اس پہ بات کر رہا ہوں الیکشن جو ہیں وہ پہلے بھی ہو سکتے ہیں مئی جون میں بھی ہو سکتے ہیں جولائی میں بھی ہو سکتے ہیں میرا خیال پہ وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے لیکن یہ ایشو کہ آپ تو شاٹم میں کوئی اور سیٹ اپ نہیں آئے فوراں اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے یہاں کی قیادت ظاہر ہے وہ تو ایک وہ تو دستور میں بھی اس کی گنجاش نہیں ہے نا وہ تو نویروس کا ایک لمبا لمبا جو نگران سیٹ اپ ہے وہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن اس کی اجازت نہیں ہو سکتی دستور میں لیکن یہاں سے پیغام یہی ہے کہ جس طرح معاملات چل رہے ہیں جو ان پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے جو انہوں نے اپنے سر پہ معاملات کو لیا اعتصالی طور پر اس کے لئے انہیں ٹائم چاہیے اور انہیں یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے لئے اس کو پورا آزر صاحب ایک بڑا اہم نکتہ اسے درہ واضح کر رہے ہیں اپنی معلومات یا اپنے تفسر کی صورت میں لندن بیٹھی جو خیادت ہے جس سے مشاورت و منظوری کے بغیر موجودہ سرکار یعنی چھباشی صاحب کو فیصلہ نہیں لیتے وہ لندن بیٹھی خیادت کیا نئی تیناتی کی حامی ہے یا کچھ وقت اور موجودہ سلسلے کو دینا چاہتی ہے میرے جو معلومات انفرمیشن یا رائے میں جو یہاں کی خیادت ہے وہ نئی تیناتی کی حامی ہے اور جو بھی قابل افسر سارے قابل ہیں ان کے خیال میں جو بھی نیا آرمی چیف ہو تو اسے آنا چاہیے اور جو دستور کے مطابق اگر آپ کو یاد ہو کہ پہلے بھی جو رائے شریف صاحب کے دمانے بھی ایکسنشن کی بات ہوئی تھی تو بعد میں ہماری بات جب ہوئی میاں صاحب سے یہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے تین دفعہ مختلف مواقعے پہ رائے شریف صاحب نے ایکسنشن مانگی تھی اور میں نے انفرمیشن یہ انہوں نے آن ریکارڈ ہمیں یہ بات کہی تھی تو اب بھی میرے خیال میں یہی سوکے آلہ ہے چلیں یہ تو ہوئی جائے گا نا شامی صاحب روزر صاحب یہ تو ہوئی جائے گا کرنا تو ہے آنے والے کچھ دنوں کے اندر اندر یہ فیصلہ تو سامنے آئی جائے گا جس پہ تفسریں ہو رہے ہیں اصل مسئلہ یہ کہ تائیوناتی ہو بھی جاتے تو اس کے بعد مسائل تو پاکستان کے جنکتوں کھڑے ہیں نا اس پر بھی کوئی فارمولا ہے یا بس تائیوناتی کی حدتہ کی سر جوڑ کے بیٹھنا ہے فارمولا کے لحاظ سے میاں ناشیر ورشید صاحب نے یہاں پہ در صاحب کی ڈیوٹی لگائی تھی اور آنے والے دنوں میں کافی اچھی خبریں پاکستان کے لیے آ رہے ہیں سعودی والی اہد آ رہے ہیں وہ ایک بڑا پیکج لے کے آ رہے ہیں اس کے علاوہ چائنہ سے جو امداد آ رہی ہے تو یہاں کی قیادت کے مطابق اگلے چار چھے مہینے میں وہ معاملات پر سنبھال لیں گے اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں اقتصادی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم اقتصادی مسئلہ حل کر کے الیکشن میں جا سکتے ہیں تو حضر صاحب یہ بتائیں کہ ہر اہم مدے پر یہاں کی قیادت کو اٹھ کے لندن جانا پڑتا ہے مخالفین بھی اس پر پرطانے دیتے ہیں تو یہ کب ختم ہوگا کہ لندن ہی یہاں آ جائے لندن جمعی صاحب جب الیکشن ہوں گے الیکشن سے پہلے نواشیر صاحب یہاں پہ آئے ہیں جب کبھی بھی الیکشن ہوئے اس سے پہلے ہی آئیں گے جلد نہیں آنے والے آپ یہ کہہ رہے ہیں میری جو معلومات ہیں جب وہ الیکشن ہوں گے اس سے چار تین چار مہینے پہلے وہ پکسر میں چلیے بہت شکریہ حضر جاویز صاحب لندن سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے سر ایک رائے تو یہ ہے کہ نونلی کے ہاں بھی ہر پارٹی کے اندر مختلف سوچ تو ہوتی ہے کہ ایک سوچ یہ بھی ہے حالانکہ چیفہ فارمی سٹاف برملا کئی سیکیورٹی ورکشاپ کے شروعہ سے مقاطب ہو کے صحافیوں سے مقاطب ہو کے بھی اوفیشلی بھی آئی اس پی آر یہ سٹیٹمنٹ دے چکا کہ وہ مزید ایکسٹینشن کے خواہن نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے صاحبے رائے ہیں سیاسی جماعتوں کے ہاں بالخصوص خان صاحب نے تو کامران خان صاحب کے پروگرم میں کہا تھا چھے ماہ اور لیں اور الیکشن کروا کے جائیں تو اس کے بعد نولی کے ہاں بھی کچھ ایسے زمدران ہیں جو یہ رائے رکھتے ہیں کہ ایسا ہو جائے تو مناسب ہے اس پر شہباشف صاحب بھی میری طلا کے مطابق کسی حد تک قائل ہوئے تھے لیکن لندن پھر بیچ میں پڑ جاتا ہے دیکھیں ہمارے کئی دوست کہتے ہیں مبسرین جو ہیں کہ وزیر آدم پاکستان جو ہے نا ایک دن انتہائی طاقتور ہوتا ہے ایک دن؟ ایک لمحہ ایسا آتا ہے چار سال کے بعد جو بہت طاقت ہو رہا بہت طاقت ہو رہا اور وہ یہی ہوتا ہے وہ یہ لمحہ ہوتا ہے کہ اس نے تقریح کرنی ہو سائن جب کرنا ہے اس وقت اس کی جو طاقت ہوتی نا وہ اپنی میراج پہ ہوتی جو ہی دستخط کر دیتا ہے اس کے بعد پھر معاملہ مختلف ہو جاتا بیک ٹو روٹین روٹین پہ جاتا ہے پرانے معمول بحال ہو جاتا جب تک دستخط وہ نہیں کرتا اس وقتہ ساری نگاہیں اس کے اوپر ہیں پورا اختیار اس کے پاس ہے اس کا قلم جو ہے جو فیصلہ کرے گا بس اس کے مقابلے میں کوٹیر نہیں سکتا تو یہ ایک لمحہ ہے جب وزیراعظم پاکستان اپنی پوری طاقت میں ہے شباش انیس صاحب اب اس کے بعد کیا ہوگا اس کے پہلے کیا ہوگا یہ بات کی بات ماضی تو کوئی زیادہ اچھی اطلاعات نہیں جیتا کہیں تا ہی تو بلوغت کا مدارک کرنا پڑے گا پاکستانی ریاستت کو کب تک ہم تماشا بنائے رکھیں گے اپنا اور پٹیالے کی ریاست بنائے رکھیں گے اپنے ملک کو اس کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے کوئی ایسا قانون نہیں پاس ہو سکتا ہے ایسی کوئی رائے قائم کر لی جائے کہ یہ تیہ ہو جائے ونس فر آل کے جناب یہ تین لوگ ہیں سینئر موسٹ نہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ سینئر موسٹ جو ہے اسی کو مقرر کرنا چاہیے جیسے انڈیا میں ہوتا ہے لیکن پاکستان کے اپنے مسائل ہیں اور یہاں لوگ چیزوں کو تیہ نہیں کرنا چاہتے جب کسی کوئی اختیار ملتا ہے تو وہ چیزیں جو ہیں وہیں چھوڑ دیتا ہے لیکن آپ باہر چلے جائیں عوام سے بات کریں دانشفروں سے کسی کو پتا نہیں ہوتا کمارین انچیف کو آنا ہے اور رشتہ داروں سے وہاں باہر نہیں پتا ہوتا لیکن یہاں ہمارے ہاں ان دنوں سب سے بڑا سوالی ہے حتیٰ کہ کل جب ہم عمران خان صاحب سے ملے ملے تو ان سے جب یہ بات کی کہ ایکسٹینشن یا نیا چیف کون ہو تو انہوں نے کہا یہ تو ملین ڈالر نہیں بلین ڈالر کا سوال ہے کہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے یا نیا آرمی چیف آ رہا ہے تو آپ دیکھیں نا کہ یہ زبال پدیر معاشرے جو ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں پر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں مسائل کیا ہیں معاملات کیا ہیں لوگوں کو ریلیف کیا ملنا ہے ان کے لیے کیا سہولت دینی ہے کس طرح ان کو این ایبل کرنا ہے ہمارا دستور تو کہتا ہے نا لیکن لوگوں کو اس قابل بنا جائے گا کہ وہ اسلام کے حصولوں کے مطابق اجتماعی اور انفرادی زندگی گزاریں گے یعنی آپ ان کو تعلیم دیں گے آپ ان کو روزگار دیں گے آپ ان کو اس کو قابل بنائیں گے کہ وہ جناب ہنر ہنر سیکھیں اور کوئی کام کر کے دکھائیں کو اپنا نام پیدا کریں یہ ساری ریاست کی دمہ داری ہیں تو ریاست تو ٹریفک ٹھیک نہیں کر پا رہی یہاں اور کوئی اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے جو حکومت آتی ہے وہ اقتدار بچانے میں لگ جاتی ہے اپوزیشن گرانے میں لگ جاتی ہے یہ سرکس جاری ہے یہ سرکس جاری ہے اور ہم روز بروز کمدور ہوتے جارے ہیں اور اس بیچ ایک مہینہ وہ آتا جس کا بشارہ کر رہے ہیں چار سال کے بعد جس وقت وہ ایوب خان کا کی توسیح ہونی تھی نا وہ پیچھے پیچھے پر رہے تھے ملک فیروز خانون کے وہ وزیر آزم تھے وزیر دفاع تھے اس وقت ایوب خوڑو تھے پیچھے 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 اور اس کے بعد اگر وہ معاملہ نہ ہوتا ایوب خان کو ایکسٹینشن نہ ملتی تو روایت نہ پڑتی آئی نقصہ ہی اور ہوتا روایت نہ پڑتی نہیں روایت کیا پڑتی کہ اپنے ہی ملک جو ہے یہاں تو ہوتا نا بہت بڑی جو ڈکٹیٹر شپس آئی ہیں نا دنیا میں ساؤتھ کوریا میں آئیں دوسرے ملکوں میں آئیں انہوں نے بہت کارناہ میں سر انجام دی ہیں معاشی طور پر ملکوں کہاں سے کہاں پہنچا دی ہیں نہیں نورتھ کوریا کی ڈکٹیٹر شپس نے تو کوئی کارناہ میں انجام دی ہیں نہیں انہوں نے بھی دیکھے وہ بھی آپ دیکھے انہوں نے کہا تکنالوجی ان کے پاس کتنی ہے میزائل انہوں نے بنائے میزائل کے حد تک دادے ہی ہے نا وہاں تو بھوک آف لاس بھی ہے نہیں بھوک آف لاس سب میں بٹی ہوئی نا یہ تو ان کا ساؤتھ کوریا نے ان کے مقابلے میں زیادہ کی ساؤتھ کوریا کہاں سے کہاں پہنچ گیا وہ تو ٹین تھ بیگس اکانومی میں پال کرتا ہے اس لیے آپ دیکھیں ایمین جو ویٹنام ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا سنگاپور کی مثال لیتے ہیں خانساتھ ہم ہم کہاں سے کہاں پہنچ گیا ایک زمانے میں جرمنی کو امداد دیتے تھے جاپان کے مقابلہ کرتے تھے اور ایک دور میں چریک نے ایک ساتھ چلی ہے اور آپ کو کون سے نمبر پہ ہیں وہ کہاں خیال ہے چلی ہے کیونکہ اکبال کے کہتے ہیں کبھی ہے نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردن تھا جو تُو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تھا تدبر کی کوشش کرتے ہیں یہ آسمان پہرتا تُو کہاں جانا تھا اور کہاں پہنچ گیا کیسے ملک بنایا تھا حضرت اکبال کا ذکر کیا ہے شامی صاحب نے آج ان کا یومِ ولادت ہے گرمبر نے چھٹی ریسٹور کیا آج کے دن ہی پاکستان میچ جیتا ہے تو تدبر کی کوشش مزید کرتے ہیں ہم نے زحمت دیے جناب زلفکار چیمہ صاحب شباہ شریف صاحب نے یہ حکومت یہ تھی مسلم لیگ نون کی چودی نظار علی صاحب تھے نا وزیر داخل کہتا کہ چھٹی میں نے بند کی ختم کی اب اللہ توبہ کر کے چھٹی بحال کر دی ہے اللہ کرے بحال رہے اور چھٹی بڑی خوش آئند ثابت ہوئی کہ پاکستان جیت دی گیا یا تو چھٹی یا تو چھٹی کرے ہی نا نا کسی تہوار آپ جو ہو گئی تو ہونے تھے اب ہوئی ہے نہیں جب آپ نے رواج ڈال دی ہے تو پھر ہر چاہرے مشلق اور مفقر پاکستان ان کا دن جو ہے اس کو منائے نا پوری دنیا میں لوگ اپنے مفقرین کے دن مناتے ہیں ہم نے سر آج اچھا فیصلہ کیا ہم نے آج سر زحمت دیا ان کو اپیجیٹ کرتے ہیں ہم ٹھیک ہم نے عظیمت دیا جناب ذل فکر چیما صاحب کو آپ چیئرمن ہیں علامہ اقبال کونسل اسلام آباد کے عموماً آپ کو ان کے ہاں تعروف ان کی پولس سے وابستہ سرویسز کا ہے لیکن ایک ان کا اہم تعروف جو ہے وہ حضرت اقبال پر ان کا کام ان کا ذوق ہے ان دنوں چیئرمن علامہ اقبال کونسل علامہ اقبال نے تو آج یوم ویلادت حضرت اقبال ان کی فکر پر ان سے ہم بات کرتے ہیں بہت شکریہ چیما صاحب آپ کے خیمتی وقت کا یہ فرمائے گا چیما صاحب خود بھی اقبال کا ایک شاہین ہے جی بالکل یعنی زندگی پلٹنے جھپٹنے جھپٹ کر پلٹنے میں گزاری ہے اور لہو گرم رکھا ہے رکھا ہے جی بالکل چیما صاحب یہ فرمائے گا گفتو کا آغاز کرتے ہیں آپ سے کہ یہ جب ان کا یوم ویلادت آتا ہے یوم وفات آتا ہے تو ہم ذکرت ان کا کرتے ہیں لیکن یہ یوں کیوں تو اثر بنتا جا رہا ہے کہ ان کی فکر اب کتابوں تک محدود ہوتی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم شامی صاحب عزیزم جامی صاحب آپ ابھی بات کر رہے تھے زوال پذیر معاشرے کی تو اقبال کا کلام جہاں مسلمانوں کے زوال کا نہو ہے وہاں زوال سے کمال تک پہنچنے کا نسخہ کیمیا بھی ہے اور اللہ تعالی نے اقبال کو کوئی حیرت انگیز بصیرتوں اور صلاحیتوں سے نوازا تھا بالکل اور ذہن میں ایک دم آتا ہے کہ خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلا کی اور سکھلائی فرشتوں کو آدم کی سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے آدم کو سکھاتا ہے آدابِ خداوندیر مسلم سکولرز اور دانشور جو پوری دنیا کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مفقر ہونا اقبال کی شخصیت کا ایک پہلو ہے ورنہ تو وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے قدرت کا ایک عظیم تفت ہے دنیا کے کسی شاعر نے شامی صاحب کسی اور شاعر نے کسی زبان کے شاعر نے اتنے ملکوں میں اتنے انسانی ذہنوں کو متاثر نہیں کیا جتنا اقبال نے کیا ہے اور ایک نہیں کئی ملک ایسے ہیں جن کی آزادی کلام اقبال یعنی انقلابی اقبال کے انقلابی پیغام کی مرہون منت ہے اور کئی ملکوں نے اقبال کی نظموں کو اپنا قومی ترانہ بنا لیا ہے جس طرح تاجکستان میں میمار حرم باز با تعمیر جہاں خیز از خوابِ گران خیز گران خیز گران خیز کہ اوہ حرم حرم تعمیر کرنے والے اب خوابِ گران سے اٹھو ایک نئی دنیا تعمیر کرنے کے لیے دیکھیں تو چیما صاحب آپ کیا کر رہے ہیں اس کام کے لیے سنائیں آپ نے بھی کوئی ایک ایڈمی بنائی ہے مجھے دو منٹ دیتے ہیں اگر آپ مجھے دو تین منٹ اگر انعیت فرما دیں جی جی بسم اللہ جاری رکھیں گفتگو ساکھ شخصیت کے بارے میں دیکھیں اسلامی تاریخ نے بڑے شاعر اور مفقر پیدا کیے ہیں لیکن سچی بات ہے کہ مسلمانوں کو خودداری غیرت اور آزادی کے جذبوں سے سرشار جس طرح اقبال نے کیا ہے کوئی اور نہیں کر سکا اور مسلمانوں کا اور اسلام کا مقدمہ دنیا کے سامنے جس پرشکوں انداز میں اور جس شان سے اقبال نے کیا ہے کوئی اور نہیں کر سکا اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے مفقر اب مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں کہ چونکہ اقبال قدیم علوم اور فلسفوں کے بھی شناور ہیں اور جدید پر بھی ان کی مکمل دسترس ہے اور یہ اس لحاظ سے وہ واحد ہیں اس لیے اسلام کی ایک ہزار سالہ تاریخ کا سب سے بڑا شاعر اور مفقر ڈاکٹر علامہ اقبال ہیں آج سے سوڑ ڈیڑھ سو سال پہلے جو صورتحال تھی ترکوں کو شکست ہوگی تھی خلافت ختم ہوگی مسلمانوں کا ہر ملک غلام بن گیا اور زبال کی انتہا تھی اس وقت کوئی قدو کا آوازیں تھی یہاں سب کانٹیننٹ میں بھی اکبر الابادی حالی نے کچھ آوازیں بلند کی مگر ان کا افیکٹ بڑا بڑا محدود تھا مورخ کہتے ہیں کہ جب اقبال کی آواز بلند ہوئی تو یوں لگا کہ جس طرح سورہ اس طرح فیل پھوکا گیا ہے اس کا افیکٹ اس طرح تھا جس طرح کرنڈ لگتا ہے مردے زندہ ہو جاتے ہیں اس نے مسلمانوں کو اس طرح جنجھوڑا مگر چیما صاحب کریں کیا ہم تو کلام اقبال کی قوالی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں اب ہمارا بننا کیا ہے دیکھیں ابھی مولانا سجد سلمان ندنی کے صاحب زادے ڈاکٹر سلمان ندنی سب آئے ہوئے ہیں پاکستان میں جب ان سے ملاقات ہوتی پوچھتے ہیں وہ نظریہ پاکستان کہاں ہے ایڈیالوجی کہاں ہے ہاں جی اچھا جی یہ دیکھیں تین اور چار موضوعات ایسے ہیں کہ جس پر اقبال کی فکر سے ہمیں رانمائی حاصل کرنی چاہیے اقبال بہت دلگرفتہ ہوتے تھے علم سے جب دوری دیکھتے تھے مسلمانوں کی علم اور تحقیق سے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری مراز تھی ہم اس کی افاظت نہ کر سکے اور یورپین لے اڑے لے گئے تسلیس کے فرزند میرا سے خلیل خشت بنیاد کلیسہ بن گئی خاک حجاز اور ان کی یہ خوش تھی خواب تھا کہ ہمارے نوجوان لیبارٹریوں میں زیادہ وقت گزاریں گے ستاروں پہ کمندیں ڈالیں گے اور چاند اور سورج کو مسخر کریں گے ایسا نہ ہو سکا اور وہ پھر نرازگی میں پوچھتے تھے کہ کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق بیامی صاحب کہ یہ تمہارا یہ ریسرچ کا ڈیگر جو ہے یہ نشتر کس طرح بلنٹ ہو گیا کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق ہوتے نہیں کیوں تو ستاروں کے جگر چاک بہت اہم نکتاب ہمارا وقت ختم ہو گیا آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ جناب چیما صاحب آپ نے بڑی فکر انگیز گفتگو کی حضرت اقبال کا یومِ ولادت ہے دو کتب آپ کی خدمت میں ایک کتاب کا نام ہے زوال سے اقبال تک اور دوسری کتاب کا نام ہے اقبال صاحبِ حال دونوں کتب حضرت پروفیسر ڈاکٹر جہانگیر تمیمی رحمت اللہ علیہ نے تصنیف کی تھی جن کا تعلق سینٹر فرس آوٹیشن سٹیڈیز پنجابی نیوورسٹی سے ہے وہاں سے یہ کتب حاصل کر سکتے ہیں بہت امدہ یہ کتبیں جو لکھی گئی ہیں شامی صاحب وقت بھی ہمارا ختم ہو گیا بھائی لابٹر سلمان ندیس صاحب کہنے لگے کہ جب علامہ سجد سلمان ندیس صاحب کا انتقال ہوا انیس ست تریپن میں وہ ان کو ان کا جنازت تھا ایک عرب صفیر نے اسے تقریر کرتے ہوئے کہا ان کو مخاطب کرتے ہوئے مرہوم کو کہ ہمیں یہ غم نہیں ہے کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ہمیں غم یہ ہے کہ آپ کے سینے میں جو علم تھا وہ بھی دفن ہو گیا کیا بات ہے آج دفن ہو رہا ہے ناظرین ایک بریک کے ہاں پر ناظرین اس کے ساتھ ہی ہے آج کے پروگرام کے وقت یہاں ختم ہوا چاہتے ہیں آپ سے ملکات ہوگی کل کے نکتہ نظر میں تب تک لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ